بسم اللہ الرحمن الرحیم راولپنڈی کنٹرولمنٹ بورڈ میں کیا کچھ بدلا راولپنڈی کنٹرولمنٹ بورڈ دس وارڈ پر مستمیل ہے بارہ ستمبر دوہزار اکیس کے انتخابات نو وارڈ میں ہوئے جس کی وجہ وارڈ نمبر دو میں خاتون امیدوار کی وفات کے باعث الیکشن کا اقاد نہ ہونا تھا راولپنڈی کنٹرولمنٹ کے نو وارڈ میں کل تریاسی امیدواروں نے حصہ لیا انتخابی نتائج کے مطابق ماضی کی طرح مسلم لیگ نون کے امیدوار ساتھ نشستیں لے کا سرے فریس جبکہ دو نشستیں ازاد امیدوار دینے میں کامیاب رہے کنٹرولمنٹ بورڈ راولپنڈی میں پی ٹی آئی ایک بھی نشست نہ لے سکی یہاں سے دو وارڈ سے کامیاب ہونے والے ازاد امیدوار ملک عثمان خان اور حادیث دفر اقبال دوہزار پندرہ کے کنٹرولمنٹ انتخابات میں مسلم لیگ نون کے ٹکر پر ممبر منتخب ہوئے تھے دوہزار پندرہ کو ہوننے والے انتخابات کی پارٹی پوزیشن کے مطابق مسلم لیگ نواز دس کی دس نشستیں لینے میں کامیاب رہی تھی دونوں انتخابات کا تقابل کیا جائے تو مسلم لیگ نون کی مقبولیت میں کمی ہوئی جبکہ موجودہ انتخابات میں نون لیگ کے دو سابق ممبر عزاد حاصلیت سے کامیاب ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ دونوں ممبران مسلم لیگ نون میں دوبارہ شامل ہوتے ہیں یا کسی دوسری سیاسی جماعت کا رخ کرتے ہیں زلہ راولپنڈی سے حکمران جماعت تحریک انصاف کے ایک بھی امیدوار کا کامیاب نہ ہونا مقتدر حلقوں کے لیے تشویش کا باعث ہے تحریک انصاف کی زلی تنظیم کا گہنا ہے کہ زلہ بار سے سبائی اور قومی سمدی کے ممبران کی ادم توجہ اور ٹٹروں کے غلط تقسیم کے باعث پی ٹی آئی راولپنڈی کنٹرونمنٹ بورڈ سے ایک بھی نشست حاصل نہیں کر سکی ماضی کی طرح اس بار بھی راولپنڈی کنٹرونمنٹ بورڈ سے مسلم لیگ نون کا چیرمین اور وائس چیرمین منتخب ہوگا کنٹرونمنٹ بورڈ الیکشن راولپنڈی کے نتائج مسلم لیگ نون نون پہلے دس نشستیں مجودہ سات نشستیں مسلم لیگ نون کی نشستوں میں تین نشستوں کی کمی ہوئی ازاد امیدوار پہلے کوئی بھی نہیں تھا اب دو ازاد امیدوار ہیں دو نشستیں لینے میں کامیاب ملتوی پہلے کوئی ملتوی نہیں تھا ہوا اب اس دفعہ وارڈ نومر دو میں الیکشن ملتوی ہوا ہے ایک نشست پر انتخابات ملتوی گجرہ والا کنٹرونمنٹ بورڈ میں کیا کچھ بدلا جلہ گجرہ والا کے کنٹرونمنٹ بورڈ کے دس وارڈ میں پچانویں امیدوار ایک دوسرے کے امدے مقابل تھے بارہ ستمبر دو ہزار اکیس کو ہونے والے انتخابات کی پارٹی پوزیشن کے مطابق یہاں سے تحقیق انصاف سب سے زیادہ چھے نشستیں لینے میں کامیاب رہی جبکہ مسلم لیگ نواز دو اور دو ازاد امیدوار کامیاب ہوئے دو ہزار پندرہ اور دو ہزار اکیس گجرہ والا کنٹرونمنٹ بورڈ انتخابات کا متقابل کیا جائے تو مسلم لیگ نون کی مقبولیت میں کمی واقعہ ہوئی یہاں سے کامیاب ہونے والے دو ازاد امیدوار ارفان چاندبٹ اور چودری کاشف حفیظ کی سیاسی وابستگی مسلم لیگ نون سے ہے پارٹی ٹکر نہ ملنے پر دونوں امیدواروں نے ازاد حصیت میں الیکشن میں کامیابی حاصل کی قدرشتہ انتخابات میں نون لیگ نے دس میں سے پانچ نشستیں اپنا نام کی تھی جبکہ اس بات صرف دو نشستیں لے سکی اس انتخاب میں تحریک انصاف کی مقبولیت میں پچاس فیصد اضافہ ہوا تحریک انصاف ماضی کی نسبت دوگنا نشستیں لینے میں کامیاب رہی پی ٹی آئی کی عوامی مقبولیت میں اضافہ اس بات کا اندیا ہے کہ عوام تحریک انصاف کے کارکردگی سے مطمئن ہیں دوسری طرف مسلم لیگ نون کی مقبولیت میں کمی پارٹی کی عالی قیادت کی نااہلی کا ثبوت ہے گجرم والا کے کنٹرونر بورڈ قومی اساملی کی حلقے این اے اکیاسی یہاں سے مسلم لیگ نون کے خورم دستغیر خان اساملی میں نمائنگی کر رہے ہیں گجرم والا کو مسلم لیگ نون کا گرد سمجھا جاتا ہے مقامی ذراعہ کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی عالی قیادت کی ادم دلتصفی اور نون لیگ کے امینے اور ایم پی ایز کے اندرونی اطلاف گجرم والا کنٹرونر بورڈ میں شکست کا سبب بنے کنٹرونر بورڈ الیکشن گجرم والا کے نتائج مسلم لیگ نون دو ہزار پندرہ پانچ دو ہزار اکیس دو تین نشستوں میں کمی ہوئی تحریک انصاف دو ہزار پندرہ تین دو ہزار اکیس چھے تین نشستوں میں اضافہ ہوا آزاد دو ہزار پندرہ دو نشستیں دو ہزار اکیس دو نشستیں کوئی نشست کم یا زیادہ نہیں ہوئی ملتان کنٹرونر بورڈ میں کیا کچھ بدلا جنوبی پنجاب الگ صبح بنانے کا عوام سے وعدہ کرنے والی حکمران جماعت جلہ ملتان کے کنٹرونر بورڈ کی دس نشستوں پر ہونے والے الیکشن میں شکست سے دو چار ہوئی ملتان کنٹرونر بورڈ کے دس وار پر پنٹالیس امیدواروں کے درمیان مقابلہ دیکھنے میں آیا انتخابی نتائج کے مطابق وزیر خادر شہر محمود قراشی کے شہر ملتان کی دس نشستوں میں سے طریق انصاف کو ایک نشست بھی نہیں ملی یہاں ازاد امیدوار نون نشستیں لے گا صرف اس رہے جبکہ ایک نشست مسلم لگ نون کے امیدوار اکتر حصول افریتی نے حاصل کی مزشتہ انتخاب اور دو ہزار اکیس کے انتخابات کا تقابل کریں تو ازاد امیدوار ماضی کی نسبت اس الیکشن میں مزید پانچ نشستیں لینے میں کامیاب رہے مسلم لگ نون اور تحریک انصاف کی مقمولیت میں ماضی کی نسبت کمی واقع ہوئی ملتان ملتان کنٹرونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کی اس بری نشست بار ناکدین کا کہنا ہے کہ ملک کے وزیر خادرہ ملتان سے وزیراعظم کے ایک معامل خصوصی اور سوائی حکومت کے ایک وزیر مل کر بھی ملتان کنٹرونمنٹ بورڈ کی دس نشستوں میں سے ایک سیٹ نہیں نکال سکے حالانکہ طریق انصاف نے ہر وارڈ میں امیدوار اتارے تھے ملتان میں طریق انصاف کی اس شکست کے پیچھے پارٹی اندرونی اقلافات ہیں مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ ملتان کنٹرونمنٹ بورڈ کا علاقہ این اے ایک سو چون رکن قومی اسمبلی احمد حسین دہر میں آتا ہے جبکہ پی ٹی آئی کے امیدوارہ کو ٹکٹ کے تقسیم میں ان سے مشاورت نہیں کی گئی اس انتخاب میں طریق انصاف کو سب سے زیادہ وارڈ نمبر چار سے سید احمد مونی کو تین سو سولہ وارڈ ملے اس کے راوہ کسی بھی وارڈ میں طریق انصاف کے امیدوارہ کو ووٹ کاسٹ نہیں ہوئے مقامی سطح پر ازاد کامیاب ہونے والے ممران کی سیاسی وابستے کی بات کریں تو وارڈ نمبر ایک رانہ محمد اشرف وارڈ نمبر دو غلام دلانی شیخ وارڈ نمبر چار شیخ عبدالوحید وارڈ نمبر ساتھ شمشادری انساری وارڈ نمبر آٹھ ڈاکٹر یقوب ناصر وارڈ نمبر نو سے صادق زہیم یہ سب مسلم نقنون کے ہم خیال ہیں ملتان کنٹورمنٹ کے چیرمن کے انتخاب کے لیے چھے ممران کے ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے اب دیکھنا ہے کہ کامیاب ہونے والے نو ازاد امیدواروں میں سے کون کون حکمران جماعت طریقے انصاف میں شامل ہوتے ہیں کنٹورمنٹ گورڈ الیکشن ملتان کے نتائج ازاد دو ہزار پندرہ میں چار دو ہزار اکیس میں نو پانچ نشستیں لینے میں کامیاب مسلم لیگ نون دو ہزار پندرہ میں دو دو ہزار اکیس میں ایک ایک نشست میں کمی ہوئے چھے کے انصاف دو ہزار پندرہ میں دو ہزار اکیس میں زیرو نشست نہیں ملی یعنی کمی واقع ہوئے ملتوی دو نشستوں پر الیکشن ملتوی ہوا کنٹورمنٹ بورڈ کی تاریخ دنیادی طور پر بریٹش آرمی دنیا میں جہاں جہاں گئی انہوں نے اپنے قیام کے لیے الگ انتظام کیا کنٹورمنٹ بورڈ ایک سو پچاس سال پہلے بنائے گئے اٹھارہ سا سٹو سٹ میں پہلی بار اس متعلق ایکٹ لایا گیا انیس سو اکیس میں ان میں مقامی حکومت کا نظام لایا گیا ان بورڈ کو سیول مینسپل کمیوٹریوں جس نے اقیارات حاصل تھے ان علاقوں میں آہستہ آہستہ شہری عبادی یا سیول عبادی بھی شامل ہوتی رہی اور وقت کے ساتھ ساتھ کنٹورمنٹ بورڈ میں سیول عبادی کا اضافہ ہوتا گیا ان علاقوں کو بعض ازا کنٹورمنٹ بورڈ کا درجہ ملا کنٹورمنٹ بورڈ کا انتظام کنٹورمنٹ بورڈ کا انتظام milٹری لینڈز اینڈ کنٹرمنٹ دی بارمنٹ چلاتا ہے جو کہ وزراتے زفافہ کے تحت آتا ہے اس کے پنچ ریجنل آفس ہیں جو کہ پشاور، راور دی، کراچی، کوئیٹا اور لاہور میں ہیں ملٹری لینڈ اور کنٹورمنٹ کے ادارے کے سی ایس پی افصران ان کا انتظام چلاتے ہیں کنٹرونمنٹ بورڈ میں مقامی الیکشن کا سسٹن ہر وارڈ سے ایک کونسلر منتخب کیا جاتا ہے دوسرے مرہرے میں یہ منتخب کونسلر اقلیتی کسان ورکرز یوت خواتین کے نمائندے منتخب کریں گے سٹیشن کمانڈر کنٹرونمنٹ بورڈ کے انچارج ہوتے ہیں کنٹرونمنٹ بورڈ اور عام مقامی الیکشن کی قانون سازی میں فرق ہر کنٹرونمنٹ بورڈ میں جتنے لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں اتنے ہی لوگ سٹیشن کمانڈر کی جانم سے نامدت گئے جاتے ہیں اس طرح سیول میلٹری قیادت 50-50% ہو جاتی ہے کنٹرونمنٹ بورڈ کا جلاس حال ماہ ہوتا ہے اکسریت ہی قانون سازی کرتی ہے لیکن برابر ہونے کی صورت میں سٹیشن کمانڈر کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے کنٹرونمنٹ بورڈ میں ایک اہم انتظامی پوسٹ نائب صدرکی ہے جو کہ سیول سے لیا جاتا ہے اور وہ مقامی کونسلنس کی نمائندگی کرتا ہے اللہ حافظ